بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام محبوتن پاکستانیوں کو میرے سلام سب سے پہلے آپ لوگ یو ویڈیو دیکھ لیں میرے ساتھ اس کے بعد بات کرتے ہیں غریب مر گیا، کسان مر گیا، مزہور مر گیا غریبوں کو مارنے کا یقین ہے اہل اور نالائک جولے نے پاکستان کی ایکانومی کو آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھ دیا ہے ابھی تک تو فائنل اپروول بھی آئی ایم ایف کا نہیں آیا ہے تو ٹیکسز کی بھرمار ہے حکومت ملک اور قوم کی مفادات کے تحفظ کی بجائے آئی ایم ایف کی مفادات کی چوکی داری کر رہی ہے اندوان نیازی نے آئی ایم ایف کا غلام بنایا تھی جو سب غدار ہو وہ اور بے ٹوٹیلس کے بارے رکعہ کدھر رہن چاہیے وہ اور بے ٹوٹیلس کے بارے انٹرس ریٹ کدھر رہن چاہیے میں نہیں آتے تو میں نے بلتے نہیں کرنی ہوتی اگر نہیں آتے تو بل میں نہیں چاہی نواز شریف کو اگر سر جھکا کر عمران خان کی طرح آئی ایم ایف کی ساری شرائط ماننی پڑتی تو یہ کوئی مشکل کام تھا نواز شریف کہتا ہے حکومت چھوڑ دوں گا لیکن اپنے لوگوں پر بوجھ نہیں جا دوں گا مہینے میں اگر ہم نے ملکس اپنے معیشت کو پاؤں پر خیال کرنے کی پوری کوشش کرنے میں نہ کیا تو پیرا نام شواز شریف رہی جتنے دعوے کیے تھے جتنے باتیں کی تھی ساری کی ساری چپیڑوں کی طرح ان کے موں پر لگ رہی ہیں ہمیں سب یاد ہے زرہ زرہ تمہیں یاد ہو کے نہ یاد دیکھیں ان چورو اور ڈاکو کے بقول عمران خان کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ تھے اور حالات بہت خراب تھے اسی لئے یہ مہنگائی مکہوں مارچ پر نکل رہے تھے اور ترہ ترہ کی احتجاج کر رہے تھے ترہ ترہ کی یہ پروپیگنڈے کر رہے تھے اب میں آپ کو اکتیس مارچ تک فیگر دے رہا ہوں دیکھیں عمران خان کی حکومت میں نے عمران خان کے دور میں اکتیس مارچ تک مہنگائی گیار فیصد تھی اب ان کے دور میں مہنگائی چوبیس فیصد تک پہنچ گئی ہے یعنی آدھے سے بھی زیادہ مہنگے چیزیں ہو گئی ہیں لیکن ان کے بقول عمران خان کی دور میں جو مہنگائی گیارہ فیصد تھی وہ حالات خراب تھے وہ ملک ٹیک نہیں جا رہا تھا اور اب جو چوبیس فیصد مہنگائی ہو گئی ہے تو ان کے بقول پاکستان تاریخ کی سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے اب میں اس لئے کہتا ہوں کہ ان سے کوتہ بریانی کی یہ لوگ جان چھوڑتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جائی گی اچھا فارن ریزرب وہ باویس عرب تک پاکستان نے بنائے تھے اب ان کے دور میں بلکل ختم ہو گئے ہیں ہے ہی نہیں تو جو باویس عرب تھے ہیں وہ صحیح نہیں تھا وہ ملک خراب جا رہا تھا ڈیفارڈ کے قریب تھا اب جو ان کے بقول بلکل ہے ہی نہیں ہے تو اب ان کے بقول پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے اب ایکسپورٹ بتیس عرب پر پہنچ گئی تھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اب ان کی دور میں وہ مائنس میں آ گئی ہے تو ان کے بقول اس ٹائم پاکستان صحیح نہیں چھل رہا تھا اور ابھی ان کے بقول جو ایکسپورٹ بہت کم ہو گئی ہے مائنس میں آ گئی ہے انڈسٹری سارے بن ہو گئی ہے تو ان کے بقول پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں ٹیکس کولیکشن جو پاکستان میں اس کے اندر اضافہ ہو رہا تھا اب ان کے دور میں بہت زیادہ اس میں کمی ہو گئی ہے تو جب اضافہ ہو رہا تھا جو ٹیکس کولیکشن چھ ہزار عرب تک پہنچ گیا تھا اب ان کے دور میں بہت زیادہ کم ہو گئے چار ہزار بھی نہیں ہے شاید تو ان کے بقول وہ جو چھ ہزار تھا وہ صحیح نہیں تھا اور یہ جو چار ہزار ہے نا تو ان کے بقول پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے اچھا اس کے علاوہ اسی بجٹ کے اندر اور عمران خان غریبوں کو پناہ گائی دے رہے تھے اب جب انہوں نے پناہ گائی ختم کر دیا ہے غریبوں کے لئے تو ان کے بقول پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے اور عمران خان کے دور میں شلٹرز ہوم دے رہے تھے اسی بجٹ کے اندر اب ان کے بقول ان کے دور میں جو شلٹرز ہوم ختم ہو گئے غریبوں کے لئے ختم کر دیا ہے تو ان کے بقول پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے اب عمران خان نے اسی بجٹ کے اندر کوئی بوکا ناسوئی پروگرام شروع کیا تھا اب انہوں نے جب ختم کیا تو اب ان کے بقول پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے اب عمران خان اسی غریب قوم کو صحت کا انصاف کارٹ دے رہے تھے جو انہوں نے ابھی پنجاب کے اندر ختم کر دیا جو عمران خان دس لاکھ تک اسی کارٹ کے اندر کورج دے رہے تھے تو وہ صحیح نہیں تھا اب پنجاب میں انہوں نے ختم کر دیا تو پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا اسی بجٹ کے اندر عمران خان احساس راشن پروگرام انہوں نے سٹارٹ کیا تھا غریبوں کے لئے اور اب انہوں نے ختم کر دیا تو اس وقت صحیح نہیں تھا اور اب ان کے بقول جب یہ دے نہیں سکتے تو ان کے بقول پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے واہ پٹواریوں یہ کیا لوجک ہے آپ لوگ ہیں اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یار ایک ہفتے کے لئے خدا کے واسطے یار کیا ہو سکتا ہے ایک ہفتے کے اندر ایک ہفتے کے لئے آپ کوتا بریانی کی جان چھوڑ دیں تاکہ آپ کو کوئی چیز سمجھ آ جائے میں آپ کو کچھ چیزوں کی قیمت دے رہا ہوں دیکھو کہ اکتیس مار تک جو آپ کو میں فیگر دے رہا ہوں کہ اکتیس مار تک ان کے قیمت ہی کتنی تھی اور ابھی ان کی قیمت ہی کتنے ہیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں سبر میرے پاس فیگرز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے دیکھو ڈالر اکتیس مار تک جب عمران خان کی حکومت تھی نا وہ ایک سو اٹھتر پہ تھا اب دو سو ستر پہ ہو گیا دو سو ہاسی اور آپ جب اوپن مارکٹ میں جائیں گے نا تو وہ دو سو ہاسی سے کم بھی نہیں دیتا دو سو بہاسی دو سو ہاسی دو سو نبی پہ دے لیتا ہے پیٹرول عمران خان کے دور میں ایک سو پچاس روپے پہ تھا اب کتنا ہو گیا دو سو بہتر پہ ڈیزل ایک سو پینٹالیس پہ تھا اب کتنا ہو گیا دو سو ہاسی پہ یعنی ایک سو اٹھتر پہ ڈالر جبتا تو ملک صحیح نہیں جائے تھا اب دو سو ستر پہ جو ہے تو ان کی بقول پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا اس کے علاوہ پیٹرول جو ایک سو پچاس پہ تھا نا اب یہ دو سو بہتر پہ ہو گیا تو ان کے بقول ایک سو پچاس ٹک نہیں تھا اور دو سو بہتر میں یہ پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا اس کے علاوہ ایک سو پنتالیس پہ ڈیزل تھے اب ایک سو پینٹالیس پہ نہیں اب دو سو ہرسی پہ ہیں ٹھیک ہے تو ایک سو پینٹالیس پہ صحیح نہیں تھا مہنگائی تھی اب مہنگائی نہیں ہے یعنی دو سو ہرسی پہ مہنگی نہیں ہے دو سو ہرسی پہ پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے اس کے علاوہ میں کچھ بیسک چیزوں کی میں آپ کو ریٹ دے رہا ہوں جو بیسک چیزوں کے جو فیگر ہے نا وہ میں آپ کو دے اکتیس مار تک اور ابھی ان نو مہینوں میں کتنے مہینوں میں کتنا بیڑا گھر کر دیا پیاس کی پرائیس تھی اکتیس مار تک سیکسٹی روپیز اب کیا ہے تین سو بیس روپیز یعنی دو سو ساٹھ روپے اس میں اضافہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو گندم ہے نا اس کی قیمت تھی چی سو بیس روپے اب کتنا ہے گیارہ سو پینٹالیس روپے اس میں اضافہ کیا گیا ہے پانچ سو پچیس روپے تو ان کے بقول جو چی سو بیس قیمت تھی وہ صحیح نہیں تھی اب جو گیارہ سو پینٹالیس ہے نا تو ان کے بقول پاکستان سو نہری دور میں داخل ہو گیا ہے اس کے علاوہ جو ایک ہے انڈے وہ ایک سو چالیس روپے اب اس میں ایک سو ساٹھ روپے کا اضافہ ہو گیا ہے یہ تین سو روپے پہ ہے تو ان کے بقول وہ ایک سو چالیس صحیح نہیں تھا اب تین سو میں آ کے مطلب زیادہ کر کے مہنگا کر کے پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے اس کے علاوہ مٹن پندرہ سو کا تھا اب اٹارہ سو کا ہے آپ اندازہ لگا لے کتنا اضافہ ہوا ہے ایک سو چالیس پہ ایک میں نے بتا دیا اس کے علاوہ جو چائے ہیں وہ دو سو ساٹھ پہ تھا اب چار سو چودہ پہ ہے اس کے علاوہ جو ڈال مونگ ہے وہ دو سو بیس پہ تھا اب تین سو تیس پہ ہے اس کے علاوہ سیلنڈر جو الپی جی ہے جو گریلو سیلنڈر ہم یوز کرتے وہ چبیس سو پہ تھا اب بتیس سو ستاساٹھ پہ ہو گیا مطلب چیس سو ستاساٹھ روپے مہنگا یہ میں نے آپ کو بیسک چیزی بتایا بہت ساری چیزیں اس طرح ہے نا کہ اس دور میں بہت زیادہ سستے تھے اب بہت زیادہ مہنگے ہو گئے تو ان پٹواریوں کے بقول پتہ ہیں جو چیزیں سستے تھے اور مہنگائی بہت کمتی گیارہ فیصد تھی اب ان کے دور میں چوبیس فیصد ہو گیا تو ان کے بقول وہ گیارہ فیصد والی جو مہنگائی تھی نا وہ خراب دور چل رہا تھا عمران خان کا اور جو فارن ریمیٹنسز زیادہ تھے وہ خراب دور چل رہا تھا اور جو یہ ایکسپورٹ بل رہے تھے وہ خراب دور چل رہا تھا اور یہ جو فارن ریزرب آپ کے پاس زیادہ بائیس عرب تک پڑھے تھے تو وہ خراب دور چل رہا تھا اور جو چیزیں گیارہ فیصد تک مہنگائی تھی مطلب چوبیس آدھا سے بھی زیادہ کم ان کے دور سے تو وہ بہت خراب حالات چل رہے تھے اب ان کے دور میں ریمیٹنسز بہت کم ہو گئے ہیں ایکسپورٹ مائنس میں آ گئی ہے اس کے علاوہ ان کے جو فارن ریزرڈ ہے وہ ختم ہی ہو گئے ہیں مہنگائی چوبیس فیصد تک پہنچ گئے تو ان کے بقول پاکستان سنہری دور میں داخل ہو گیا ہے اب ان پٹواریوں کے میں کیا کہو پھر آپ لوگ کہتا ہے کہ کوتہ بریانی کھائیں گے اور اپنے ورکروں کو کلائیں گے تو ورکر تو ہمارے بھائی ہے یہ تو سارے چھوڑ ڈاکو یہاں سے چھوڑ کے چلے جائیں گے ملک تو ہمارا ہے یہ سارے ہمارے ساتھ رہیں گے تو یار ان کو ہم سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں کے ہاتھوں سے کوتہ بریانی نہ کاؤ ان کے جھان چھوڑ دو تاکہ آپ کو کوئی چیز سمجھ آ جائے کیونکہ یار ملک ہمارا ہے ہم نے ادھر رہنا ہے تو پلیز آپ یار ایک ہفتے کے لیے تین دن کے لیے آپ چھوڑ دیں پھر بھی آپ کو پتہ چل جائے گا شکریہ